لیکن یہ بھی اتفاق ہے بلکہ میں کہوں گا کہ سویس حکومت کی بدکسمتی ہے کہ اسلام دشمن ایک پارٹی کے کہنے پر ایک ریفرینڈم کی بنیاد پر یا ایک ریفرینڈم کو بنیاد بناتے ہوئے جس میں ایک حساب سے جو حصہ لینے والے پھر ان کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ سویس ریلینڈ میں آئندہ تعمیر ہونے والی مساجد کے منار نہ تعمیر کیے جائیں لیکن یہ بھی ریپورٹ ہے کہ اس ریفرینڈم میں جن لوگوں نے حصہ لیا اور کل جو حصہ لینے والے تھے اگر ان کی تعداد کا اندازہ کیا جائے تو بتیس فیصد لوگوں نے حقیقت میں ہاں میں ووٹ دیئے کہ میں ناظرہ تعمیر نہ کیا جائیں گویا اکثریت یا اسے لا تعلق رہی ہے یا ان کو یہ پسند نہیں تھی یہ بھی آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کا ہی کام ہے کہ جہاں تمام مسلمان فرقے سوہے ہوئے تھے بلکہ بعض نے توجہ دلانے پر بھی یہاں تک کہا کہ کیا ضرورت ہے میناروں کی ایشیو پر شور مچانے کی یوں ہی ہم کیوں ان لوگوں کو ان لوگوں کی مخالفت مول لیں لیکن وہاں صرف جماعت احمدیہ نے پبلک میٹنگ کر کر بھی اور سیاستدانوں سے رابطے کر کے بھی اس اہم قانون کے خلاف پہلے بھی آواز اٹھائی اور اب بھی اٹھا رہے ہیں بلکہ بعض سیاسی پارٹیوں نے ہم سے اس بات پر مادت کی ہے کہ یہ ہمارا فعل نہیں ہے اور ہم اس قسم کی اہم قانون چیزوں کے بڑے سخت مخالف ہیں بلکہ سویٹر لینڈ میں زیوریخ میں جہاں ہماری مسجد ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں نے ہمارے حق میں مسجد کے مناروں کے حق میں نارے لگائے جلوس نکالے سڑکوں پر آئے اور کہا کہ یہ بالکل اہم کانا بات ہے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے ایک سیاسی پارٹی کے نیشنل لیڈر اس ریفرینڈم سے یہ سمجھ کر کہ دوسری پارٹی نے اس ایشیو سے اپنا ایک مقام حاصل کر لیا اور اس کی کچھ اہمیت ہو گئی ہے یہ آواز اب بلند کرنی شروع کر دی کہ اب حجاب پر بھی پابندی لگنی چاہیے قانونی طور اور مزید پابندیاں بھی کچھ نے بتایا کہ مسلمانوں پر لگنی چاہیے لیکن اسی پارٹی کی دورک کے صوبے کی جو صوبائی برانچ تھی اس کے صدر اور اس پارٹی کے دوسرے لیڈروں نے اپنے اس نیشنل لیڈر کے بھی اس بات پر سخت احتجاج کی ہے کہ یہاں تک انہوں نے شور مچایا اور اس کو خدود لکھے کہ اس نیشنل لیڈر کو ٹی وی پر آ کر معافی مانگنی پڑی اور اس کے بعد پھر ہم جو صوبائی لیڈر ہے اس پارٹی کا اس نے ہمارے امیر صاحب سویٹرڈینڈ کو یہ خط لکھا کہ یہ شخص ہمارا لیڈر ہے لیکن پٹری سے اتر گیا تھا اب ہم نے اس کوئی سے رستے پر ڈال دی ہے اور ہم ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے تو شرفہ ہر جگہ موجود ہیں جو آواز بلند کرنے والے ہیں تو یہ وہ کام ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ جو جماعت احمدیہ اسلام کے دفاع کے لیے ہر جگہ کر رہی ہے اور جماعت کے شور مچانے پر ہی ان سیاستدانوں کو بھی اس توجہ پیدا ہوئی کہ اس قانون کے خلاف آواز بلند کریں اور اسلام کے جو نام نہاتھ چھکے در بنے ہوئے ہیں وہ یہ کا تو صرف یہی کام ہے کہ یا تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں یا معصوموں کی جانوں سے کھیلتے رہیں پھر اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کیا ضرورت تھی اب ہمیں کسی لیڈر کی کسی روحانی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین کی صورت میں نور موجود ہے یہ سب ٹھیک ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں اور بلکہ ہم ان سے زیادہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس نور سے حصہ لینے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس نور کو جذب کر کے پھر آگے پھیلائے پس یہ اسلام کی روشنی کے پھیلانے کے کام اب صرف اور صرف جماعت احمدیہ کا ہی مقدر ہے اور اسی کے ذمہ لگایا گیا ہے اور صرف سویٹر لینڈ میں ہی نہیں پس یہ انتہائی اہم کانا حرکت ہے کہ یہ قانون بنایا جائے کہ مساجد کے منار مناروں کی تعمیر روک دی جائے کیا منار نہ بنانے سے اگر فرض کر لیں کہ تمام مسلمان دہشتگردی ہیں تو یہ دہشتگردی رکھ ناحت بچگانہ باتیں ہیں منار کا لفظ تو خود نور سے نکلا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے جس کے لیے بنایا جاتا تھا بنایا جاتا ہے کہ انچی جگہ سے آزان کی آواز خدا عواحد کی عبادت کرنے والوں کو نماز کے لیے عبادت کے لیے بلانے کے لیے بلند کی جائے پہلے جب یہ بجلی کی اور لاؤڈ سپیکر کا سہولت نہیں تھی تو منار پر کھڑے ہو کر یہ آزان دی جاتی تھی اب تو منار سے منارے جو ہیں یہ ایک سمبل کی طور پر ہیں یا بعض جگہ لاؤڈ سپیکر لگا دیا جاتے ہیں مسلمان ملکوں میں یہاں تو اجازت نہیں ہے جن سے آزان کی آواز سنائی دیتی ہے ان کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے لیکن اگر اتراز کرنا چاہیں تو چرچوں کے جو گمپد ہیں یا کونے ہیں ان پر بھی اتراز کیا جا سکتا ہے گو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے اتراز کرنا جو مناروں کا مقصد میں نے بتایا جیسا کہ کہ آزان کی آواز پہنچانا ہے آزان کیا ہے آزان کے الفاظ میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اس کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان کی جاتا ہے عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ یہی انسانی پہ دائش کا مقصد ہے اور اسی میں انسان کی فلاح ہے اس لیے فلاح کی طرف آو وہ فلاح حاصل کرو جس سے تمہاری تمہارا دین بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے تمہاری دنیا بھی سنور جائے کتنا حسین اور ٹھوس پیغام ہے جو ان مناروں سے دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی کہ ہم اتراز کر سکتے ہیں چرچوں پر ہم نے اتراز نہیں کیا نہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے ہم تو ہر ایک کے مابد ہے یا مندر ہے یا چرچ ہے اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں نے ہمیں نہ صرف ان عبادتگاہوں کی عزت کرنے کے کہا ہے بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالی ہے تاکہ محبت اور پیار کی فضاء قائم ہو دنیا میں